صفحہ نمبر ترتالیس فصلن فی سونا نیہا فصل ہے اس نماز کی سنتوں کے بیان میں احرام امام ہی وودہ الرجل یادہ الجمنا علی الیسرہ تخت سرعت ہی وصفات الودع انجج علی باطنہ کفل جمنا علی ظاہر کفل جسرہ محلکن بالحنصر والامحام علی الدسعے ود المرعت یدیہا علی صدرہا من غیر تحلیق والسناء والتعوض للقرات والتصمیات اولا کل رکات والتامین والتحمید والاسرار والاعتدال اندت تحریمات من غیر تاعتات تاعتات الرائے سے وجہر امام ترجمہ اور یہ اکاون ہے اٹھانا دونوں ہاتھوں کا تقبیر تحریمہ کے وقت دونوں کانوں کے مقابل تک مرد اور باندی کے لیے اور دونوں شانوں کے مدد مقابل تک ازاد عورت کے لیے اور انگلیوں کو کشادہ کرنا اور ملانا تقبیر تحریمہ کا مقتدی کا امام کی تقبیر تحریمہ کے ساتھ اور رکھنا مرد کا اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کی نیچے اور رکھنے کی شکل یہ ہے کہ رکھیں دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر اس طرح کے چنگلیا اور انگوٹھے کا کلائی پر حلکہ بنائے اور رکھنے عورت کا اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر بغیر حلکہ بنائے اور سنا پڑنا اور بوقت قرد تعوز عوض بللہ پڑنا اور ہر رکھت کی پتدام بسم اللہ پڑنا اور آمین کہنا اور تمہید ربنا لکل حمد کہنا اور اس کو آہستہ کہنا اور اعتدال پا وقت تکبیر تحریمہ بغیر سر جھکائے اور امام کا جہر سے سطفہ نمبر چوالیس بتکبیر و تسمیو و تفریج القدمین فی القیام قدرہ ارمہ اصابیہ و انتقون سورت مضمومات للفاتحات من تیوال لفصل فی الفجر و الظہر و من اوساته فی الاسر و الاشائے و من کسارہ فی المغرب لوکانا مقیمن و یکرا و عیشی سورت شاء لوکانا مسافر و اطالة الولا فی الفجر فقط و تکبیر تل رکوے و تسبیحو سلاسن و اکسو رکبت اے بجد اے و تفریج و اصابی آہی و المرآتو نتفر و جوخہ نسب و ساکی و بستو ظہر و تصفیجات و راسہی لئجسہی و رفو من الرکوے و القیام و بادہو مطمئندن و ودعو رکبت اے سم جد اے سم و جہ ہی لس سجود و اکس سو لن نحوز و تکبیر سجود ترجمہ تکبیر کہنا اور تصمیح سمی اللہ لیمان حمیدہ کہنا اور کشادگی دونوں پاؤں کی حالت قیام میں چار انگلیوں کی مقدار اور یہ کی ملائی جانے والی سورت سور فاتحہ کے ساتھ توال مفصل میں سے ہو فجر اور زہر میں اور اساتھ مفصل میں سے ہو اثر اور عشاء میں اور کسار مفصل میں سے مغرب میں اور مقیم اگر مقیم ہو اور پڑے گا جو سورت چاہے اگر مسافر ہو اور لمبی کرت کرنا فجر کی پہلی رکت میں صرف اور تکبیر رکو کا اور تصبیح رکو کا تین بار اور رکو میں دونوں گھٹنوں کا ہاتھ سے پکڑنا اور کشادگی اپنی انگلیوں کی اور عورت انگلیوں کو پیٹھ کا اور برابر رکھنا اپنے سر کا اپنے سرین کے ساتھ اور اٹھنا رکو سے اور کھڑا ہونا اس رکو کے بعد اتمنان کے ساتھ اور رکھنا دونوں گھٹنوں کو پھر دونوں ہاتھ پھر چہرہ سجدوں کے لئے اور اس کے بلق سجدوں سے اٹھتے وقت اور تکبیر سجدوں کا صفحہ نمبر پینتالیس وَتَقبیرُ وَتَقبیرُ وَرَفْئِ مِنْحُو وَقَوْنُ سُجُودِ بَعْنِ کَفِّيهِ وَتَسْبِيحُوهُ سَلَاسًا وَبُجَافَتُ الرَّجُلِ بَتْنَهُ اَنْ فَاخِزَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ اَنْ زَبْغَيْهِ وَزْرَائِهِ اَنْ الْأَرْدِ وَانْ تِفَا دُو الْمَرْعَتِ وَلَسْكُهَ بَتْنَهَا بِفَاخِزَيْهَ وَالْقُومَتُ وَالْجَلْسَتُ بَعْنِ السَّجْدَتَيْنِ مَوَدْ اُلْجَدَيْنِ اَلَلْفَاخِزَيْنِ فِيهَا بَعْنِ السَّجْدَتَيْنِ قَحَالَاتِ قَحَالَاتِ تَشْحَو دَ وَفْتِرَاشُ وَرِجْلِهِ حِرْ يُسْرَ وَنَسْبِ الْجُمْنَ وَتَوَرُّقِ الْمَرْعَةِ وَالْإِشَارَةُ فِي صَحِحِيهِ بِالْمُسَبَحَاتِ اِنْدَ الشَّحَادَتِ يَرْفَآهَا اِنْدَ النَّفْجِ وَجَادُ آهَا اِنْدَ الْإِسْبَاتِ وَقِرَاةُ الْفَاتِحَاتِ فِي مَا بَادَ الْعُلَجَيْنِ وَالصَّلَاةُ الْنَبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْجَلُوسِ الْأَخِیرِ وَالْدُعَاءُ بِمَا يُشْبِحِ الفاظَ الْقُرْآنِ وَالصُنَّتِ لَقَلَامَ النَّاسِ وَالْإِلْتِفَاتُ وَجَمِينًا سُمَّا جِسَارًا ترجمہ اور تقبیر اس سجدوں سے اٹھتے وقت اور سجدوں کا اپنے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان کرنا اور اس سجدوں کی تسبیر تین بار لیدہ رکھنا مرد کا اپنے پیٹ کو اپنے رانوں سے اور اپنی کونیوں کو اپنے پہلوں سے اور اپنے بازوں کے زمین سے اور جھکنا عورت کا اور ملانا اس کا اپنے پیٹ کو اپنی ران سے اور کومہ رکو کے بعد کھڑا ہونا اور جلسہ بیٹھنا دونوں سجدوں کے درمیان اور رکھنا دونوں ہاتھوں کو دونوں رانوں پر دونوں سجدوں کے درمیان حارت تشہد ترہا اور بچھانا اپنے بائیں پاؤں کا اور کھڑے رکھنا دائیں کا اور تورک عورت کا اور شارع کرنا صحیح کول کے مطابق شہادت کی انگلی سے شہادت کہتے شہادت کہتے وقت اٹھائے انگلی کو نفی یعنی اللہ کہتے وقت اور رکھے انگلی کو اس بات یعنی اللہ اللہ کہتے وقت وصور فاتح کا پڑھنا پہلی دو رکعت کے بعد بلجکتوں میں وردود پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قائدہ اخیر میں اور دعا مانگنا ان کلمات سے جو الفاظ قرآن اور صورت کے مشابہ ہو نہ کہ لوگوں کا کلام اور ملتفت ہوتنا دائیں جانب پھر بائیں جانب صفحہ نمبر چھالیس بِتَّسْلِمَتَئِنِ وَنِیَتُ الْإِمَامِ رِجَالِ وَالْحَفَذَاتَ وَصَالِحَ الْجِنِّ بِتَّسْلِمَتَئِنِ فِي الْأَسَاحِ وَنِیَتُ الْمَامِ امامہو فی جاہاتِهِ وَإِنْ حَاظَاحُ وَنَوَاهُ فِي تَسْلِمَتَئِنِ مَالْقَوْمِ وَالْحَفَذَاتِهِ وَصَالِحِ الْجِنَّ وَنِّیَاتُ الْمُنْفَرَدِهِ مَلَائِقَاتَ فَقَدْ وَخَفْزُ السَّانِیَاتِهِ اَنَ الْأَوْلَى وَمُقَارَنَتُهُ لِسَلَامِ الْإِمَامِ وَالْبِدَعَاتُ مِلْجَمِينِ وَإِنْتِزَارُ الْمَسْبُوكِ فَرَاغِ الْإِمَامِ ترجمہ دونوں طرف سلام پھیرتے وقت اور نیت کرنا امام کا بردوں لوگوں کا اور محافظ فرشتوں کا اور سالے جنوں کا دونوں طرف سلام پھیرتے وقت زیادہ صحیح کول کے مطابق اور نیت کرنا مقتدی کا اپنے امام کا اس کی جہد میں اور اگر سامنے ہو اس کے نیت کرے دونوں طرف سلام پھیرتے وقت بما قوم کے اور محافظ فرشتوں کے اور سالے جنوں کے اور نیت کرنا منفرد اکیلے نماز پڑھنے والے کا فرشتوں کا فقط اور پست رکھنا دوسرے سلام کا پہلے سلام سے ملانا اپنے سلام کا امام کے ساتھ اور ابتدا کرنا سلام کا دائیں جانب سے اور دزار کرنا مبسوک بعد میں آنے والا امام کے فارق ہونے کا یعنی دوسرا سلام پھیرتے تک توزیح یہ فصل ہے نماز کی سنتوں کے بارے میں نماز میں سنتیں اکاون ہیں نمبر ایک تقبیر تحریمہ کہتے وقت بردوں اور باندیوں کے لئے ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھانا سنت ہے رہی ازاد عورتیں ان کے لئے دونوں ہاتھوں کو صحیح کول کے مطابق بردوں تک اٹھانا سنت ہے کیونکہ اگر عورتیں اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گی تو ان کی کلائیوں کی کھل جانے کا خطرہ ہوتا ہے جو کہ عورت میں ان کا چھپانا فرض ہے نمبر دو تقبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کی اگلیوں کو کھلی رکھنا سنت ہے یعنی وہ اپنی اگلیاں اس طرح رکھیں گے کہ نہ دادہ کھلی ہو اور نہ بالکل ملے ہوئے بلکہ اپنی اصلی حالت پر رکھیں گے نمبر تین مقتدی کے لئے سنت یہ ہے کہ امام کے تقبیر کہنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی تقبیر کہیں نمبر چار تقبیر تحریمہ کہنے کے بعد مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ یوں رکھیں کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھیں اور وہ یوں کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کے اوپر والا حصہ پر اس طرح رکھیں کہ اپنی چھنگلیاں اور ابحامہ کے ساتھ بائیں ہاتھ کی کلائی کے گرد ہلکہ بنائیں اور دائیں ہاتھ کی تین اگلیاں بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھیں سفہ نمبر سنتالیس ارکان نمبر سورت نمبر پانچ رہی عورتیں تو ان کے لئے مصنوع طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سینے پر رکھے اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ہلکہ بنائے یعنی دائیں ہاتھ رکھے کیونکہ اس صورت میں عورت اپنے بدن کو خوب چھپا کر رکھ سکے گی نمبر چھے سنار یعنی سبحانہ کلہ ہمہ پڑھنا میں سنت ہے نمبر ساتھ کرت شروع کرنے سے پہلے اوجب اللہ پڑھنا سنت ہے چنانچہ امام کی طرح مسبوک جس نے نماز کا ابتدائی کچھ حصہ امام کے ساتھ نہ پڑھا ہو اور منفرد جنہی اکیلے نماز پڑھنے والا اسے پڑھے گا اور مقتدی جو ابتدائی سے امام کے ساتھ نماز میں شریک رہا ہو نہ پڑھے گا نمبر آٹھ ہر رقم میں سور فاتح سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستون ہے نمبر نو سور فاتح کے اختتام پر امام مقتدی اور تنہا نماز پڑھنے والے کے لئے آمید کہنا سنت ہے نمبر دس مقتدی کے لئے امام کے سمی اللہ علیمان حمدہ کہنے کے جواب میں ربنا لکل حمد کہنا سنت ہے نمبر گیارہ اس کا پوشیدہ پڑھنا مستون ہے نمبر بارہ تقبیر تحریمہ کہتے وقت اپنے جسم کو اتدال کے ساتھ سیدھا رکھے سر نیچے نہ جھگائے نمبر تیرہ امام کے لئے اللہ اکبر اور سمی اللہ علیمان حمدہ کہنا جہرت اونچی آواز سے کہنا مستون ہے کیونکہ اس کے ذریعے مقتدیوں کو اگہہ کرنا ہے کہ نماز شروع ہو گی یہ امام ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف مندقل ہو گیا نمبر چودہ قیام کی حالت میں دوروں پاؤں کا چار انگل کے برابر کھلنا رکھنا مستون ہے نمبر پندرہ زہر اور فجر کی نمازوں میں وہ صورتیں پڑھنی مستون ہیں جو طوال مفصل کہلاتی ہیں سورہ حجرات سے لے کر سورہ عباس تک کی صورتیں طوال مفصل کہلاتی ہیں اور اثر اور عشاء کی نمازوں میں اور سات مفصل صورتوں کی تلاوت کرنا مستون ہے سورہ قورت سے سورہ زہا تک کی صورتیں اور سات مفصل کہلاتی ہیں اور مغرب نماز میں وقت کمی کے باعث قصار مفصل صورتیں پڑھنا مستون ہے سورہ لبنشرق سے لے کر آخر تک صورتیں قصار مفصل کہلاتی ہیں اور ضرورت کے وقت جونسی صورتیں پڑھ سکتا ہو پڑھے کوئی بابندی نہیں مثلا سفر کی حالت میں نمبر سولہ صرف صبح کی نماز میں دوسری رکعت کی بنسبت پہلی رکعت کو لمبا کر کے پڑھنا مستون ہے نمبر سترہ رکو میں جانے کے لیے تک بیر کہنا مستون ہے سفر نمبر اٹھالیس نمبر اٹھارہ رکو میں تین بار سبحان رب العظیم پڑھنا مستون ہے نمبر انیس رکو کی حالت میں گھٹنوں کو ہاتھوں سے پکڑھنا مستون ہے نمبر بیس رکو کی حالت میں گھٹنوں کو ہاتھوں سے پکڑھتے وقت مردوں کے لیے انگلیاں کھلی رکھنا مستون ہے عورتیں انگلیاں نہیں کھولیں گی نمبر اکیس رکو کی حالت میں پڑھلیوں کو سیدھا رکھنا مستون ہے انہیں کماند کی طرح موڑے رکھنا مقروح تنزئی ہے رکو کی حالت میں پیٹھ کو پھیلائے رکھنا کہ بلکل سیدھی ہو مسنون ہے رکو کی حالت میں سر کا اپنے سرینوں کے برابر سیدھ میں رکھنا مسنون ہے رکو سے اٹھ کر کھڑا ہونا کہ بلکل سیدھا کھڑا ہو رکو سے اٹھنے کے بعد آرام اور دنات کے ساتھ کھڑے رہنا سجدے میں جانے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں اور پھر دونوں ہاتھ اور پھر سر سجدے کے لیے زمین پر رکھیں سجدے سے واپس اٹھ کھڑے ہونے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے سجدے سے سر اٹھائے اور پھر ہاتھ اور پھر گھٹنے یہ کیفت اس صورت میں ہے جب نمازی کو کوئی عذر نہ ہو اور عذر یا کمزوری کی صورت میں جس طرح ہو سکے سجدے میں جائے اور پھر واپس کھڑا ہو سجدے میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا مسنون ہے سجدے سے واپس اٹھنے کے لیے بھی اللہ اکبر کہنا مسنون ہے سجدے کی حالت میں سر اپنے طور ہتھیلیوں کے درمیان زمین پر اپنا مسنون ہے سجدے کی حالت میں تین بار سبحانہ رب العالی کہنا مسنون ہے سجدے کی حالت میں اپنے پیٹ کو رانوں سے اور کونیوں کو اپنے جسم کے طراف سے اور کلائیوں کو زمین سے جزا رکنا مسنون ہے یہ صورت مردوں کے لیے ہے نمبر تین تیس اور عورت کا جھوکی رہنا سنت ہے نمبر چونتیس اور عورت کے لیے مسنون طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے پیٹ کو رانوں سے چپکائے رکھے اور اپنے سرینوں کو اونچہ نہ رکھے بلکہ نیچے رکھے اور زمین کے ساتھ چپکی رہے نمبر پین تیس اور رکو کے بعد کھڑا ہونا سنت ہے نمبر 36 دوروں سجدوں کے درمیان بیٹھنا سنت ہے نمبر 37 اور دوروں سجدوں کے درمیان رانوں پر ہاتھ رکھنا جیسے تجہت میں کیا جائے سنت ہے نمبر 38 بردوں کے لئے قادہ میں بیٹھنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ بائیاں پاؤں پھلائے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر لے اور دائیں پاؤں کے اگلیوں کی طرف بھوڑ لے صفحہ نمبر 49 سنت نمبر 49 نمبر 40 عورتوں کے لئے تو رکھ کر مسنون ہے طریقہ یہ ہے کہ اپنے بائیں سرین کے بل بیٹھے اور ایک رانت کو دوسرے رانت پر رکھ کر پاؤں کو دائے جانے سرین کے نیچے سے باہر نکالے نمبر 40 قائدہ کی حالت میں تشہد چینی اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھتے وقت مصبع انگلی سے اشارہ کرنا سنت ہے اور وہ یہ کلمہ شہدت تک پہنچنے پر اپنی انگلیوں کو موڑ دے اور تشہد کی انگلی یا مصبع اللہ الہ کہتے وقت اشارہ کرنے کے لئے اٹھائے اور اللہ اللہ کہتے وقت جھکا کر نیچے رکھتے نمبر 41 آخری دو رکھتوں میں سور فاتحہ پڑھنا سنت ہے نمبر 42 آخری قائدہ میں درود پڑھنا مسنون ہے نمبر 43 درود پڑھنے کے بعد قرآنی یا مسنون دعائیں جب اس کے مشابہ دعا پڑھنا سنت ہے جیسے رب بنا لا تزا قلوب بنا اور ایسی دعائیں کرنا جو لوگوں کی باتوں کے ماندھوں وہ نماز کو باطل کر دیتی ہیں نمبر 44 نماز سے فارق ہونے کے لئے دائیں بائیں سلام کے لئے مو پھیرنا مسنون ہے نمبر 45 امام کے لئے مسنون ہے کہ سلام کے لئے دائیں بائیں مو پھیرتے وقت ہر دو جانب میں مردوں عورتوں بچوں حفاظت کرنے والے فرشتوں اور نیک جنات کی نیت کرے صحیح کول کے مطابق نمبر 40 اور مقددی سلام پھیرتے وقت امام پر سلام بھیجنے کی نیت کرے جس طرف ہو اور اگر مہازاتن میں ہو تو دونوں بار سلام پھیرتے وقت امام کی نیت کرے اور نماز میں شریک نمازیوں کی نیز حفاظت کرنے والے فرشتوں کی اور صالح جنات کی نیت کرے نمبر 47 یہ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت تھی اگر وہ نمازی اکیلے نماز پڑھتا ہو تو وہ سلام پھیرتے وقت صرف ملائقہ کی نیت کرے گا نمبر 48 پہلا سلام اونچے آواز سے اور دوسرے سلام اس سے آہستہ آواز سے کہنا مسنون ہے نمبر 49 مقددی کے لئے امام کے ساتھ متسلن سلام کہنا مسنون ہے نمبر 50 سلام پھیرتے وقت ابتداء دائے جانب سے کرنا مسنون ہے نمبر 51 مسبوک جنہی ایسا شخص جس سے نماز کی رکتے رہ گئی ہوں امام کے دونوں طرف سلام پھیرنے کا انتظار کرے گا امام کے سلام کرنے کے بعد بکیا نماز پورا کرنے کے لئے کھڑا ہوگا تاکہ یہ معلوم ہوگا کہ سلام پھیر کر امام سجدے زہر تو نہیں کرتا سفہ نمبر 50 فصل من عدابها اخراج الراجل کفی ہے من کمی ہے اندت تکبیر وناظر المسلی الى مودع سجود ہی قائمن وعلی ظاہر القدم راقین وعلی ارنبت انفہی ساجدن وعلی حجر ہی جالسن وعلی منکبین مسلمن ودفع السال مستطاع وقزم فمہی اندت تشابب والقیام حین کیلہ حجی علی الفلاح وشروع الامام موس کیلہ قد کامت السلات ترجمہ فصل عداب نماز میں سے ہے نکالنا مرد کا اپنی ہتھیلیوں کو اپنی استینوں سے تکبیر تحریمہ کے وقت اور دیکھنا نماز پڑھنے والے کا سجدہ کی جگہ کو حالت قیام میں اور پاؤں کے ظاہر کو حالت رکو میں اور اپنے ناک کے پھونگل کو حالت سجدہ میں اور اپنے گوت کو بیٹھنے کی حالت میں اور دونوں شانوں کو سلام پھیرتے وقت اور روکنا خانسی کا جتنا ہو سکے اور بند کرنا موں کا جمعی کے وقت اور کھڑے ہونا جب حیوال الفلاہ کہا جائے اور شروع کرنا امام کا جب کہا جائے قد کامت السلات توزیح یہ فصل ہے نماز کے عداب مستحبات کے بارے میں عداب سے مراد وہ کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو بار سے زیادہ نہیں کیے ان کی مشروعیت سنت کے تکمیل کے لیے ہوتی ہے وہ یہ ہے اگر کسی شخص کی آستینیں لمبی ہوں بلا ضرورت جن میں نمازی کی ہتھیلیاں چھپی ہوئی ہوں تو تکبیر تحریمہ کے وقت خشو کی خاطر ان کو اٹھا کر ہتھیلیاں کو نگا کر دیا جائے ہاں اگر ضرورت ہو مثلا سخت سردی ہو تو پھر کوئی حرج نہیں عورت اپنی ہتھیلی چھپا کے رکھے گی پردے کی خاطر تاکہ اس کی کلائیاں ظاہر نہ ہو قیام کی حالت میں نمازی کا سجدے کی جگہ کو دیکھنا مستحب ہے سفر نمبر اکاون اور رکوع کی حالت میں قدموں کی اوپر والے حصے کو دیکھنا مستحب ہے اور سجدے کی حالت میں اپنے ناک کی اطراف کو دیکھنا مستحب ہے تاکہ حالت نمازی میں دوسری جانب اس کی توجہ مبزول نہ ہو اور سلام پھیرتے وقت اپنے مرڈوں کی طرح دیکھنا اور جہاں تک ہو سکے خانسی کو رکھنا اور جمعی لینے کے وقت موں کو بند رکھنا اور اگر جمعی لینے پر مجبور ہو جائے تو اپنے ہاتھ کو الٹا کر کے موں پر رکھنا کیونکہ نماز کے دوران جمعی اور شیطانی اثر سے ہوتا ہے اور نماز کے عداب میں سے ہے کہ جب اقامت کہنے والا حیوال الفلا کہے تو نمازی اور امام کھڑے ہو جائیں اور جب اقامت کہنے والا قد قامت سلات کہے تو امام تقبیر تحریمہ کہنا شروع کرتے اس زمد میں امام ابو جوسف فرماتے ہیں کہ جب اقامت دینے والا اقامت دینے سے فارغ ہو جائے تب تقبیر تحریمہ کہنا شروع کرے فصل ہے ادائیگی نماز کی کیفیت میں ازا اراد الراجل الراجل الدخولہ فی الصلاة اخرجہ کفیہ من کمیہ سم رفعہما حناعہ ازنائح فکبرہ بلاء مد نویجن ویسح الشروع بکل ذکر خالص للہ تعالیٰ کا سبحان اللہ جب ارادہ کرے آدمی نماز میں داخل ہونے کا تو نکالے اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنی استینوں سے پھر ان کو اٹھائے اپنے کانوں کے مقابل تک پھر تقبیر کہے بغیر کھینچے نماز کی نیت کرتے ہوئے اور صحیح ہے شروع ہر اس ذکر سے جو خالص ہو اللہ تعالیٰ کے لئے جس سبحان اللہ وہ فارسی زبان سے بھی اگر آجز ہو عربی سے اور اگر قادر ہو عربی پر صحیح نہیں ہوگی شروع اس کی فارسی میں اور ناکرت اس کی اسی فارسی پر صحیح کول کے مطابق پھر رکھے اپنے دائیں ہاتھ سفہ نمبر باون وَلَا جَسَارِهِ تَخْتَ سُرْوَتِهِ ایدینِ سُمَّ جُسَمِّی سِرْن وَجُسَمِّی فِي قُلِ رَقَاتِن قَبْلَ الْفَاتِحَاتِ فَقَدْ سُمَّ قَرَتَ الْفَاتِحَاتَ وَأَمَّنَ الْإِمَامُ وَالْمَآمُومُ سِرْن سُمَّ قَرَا سُورَةً وَسَلَاسَ آجَاتِن سُمَّ قَبَّرَ عَرَاقِيَن مُطْمَئِنَّ بِسَوِّجَن رَوَائِ سَاهُ بِحَدْزِهِ آخِذًا رُقْبَتَحِ بِجَدِئِهِ بِجَدَحِ مُفَرْوِجَن اَسَابِعَاهُ وَسَبَّحَا فِيهِ سَلَاسَن وَزَالِقَ اَتْنَاهُ سُمَّ رَفَعَا رَاسَهُ وَأَتْمَأَنَّ قَائِلًا سَامِعَاللَّهُ لِمَن خُوَمِدَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اِمَامًا وَمُنْفَارِدًا ترجمہ اپنے بائیں ہاتھ پر اپنے ناف کے نیچے تکبیل تحریمہ کہنے کے بعد بغیر توفق کے استفتاح پڑھتے ہوئے اور وہ یوں ہے کہ کہے سبحانہ کاللہ ہم وابِحَمْدِ وَتَّبَارَا قَسْمُكَ وَتَّعَالَ جَدُّكَ وَلَا اِلَا حَغَيْرُكَ اور استفتاح کرے گا ہر نماز پڑھنے والا پھر توس پڑھے گا چپکے سے قرد کے لئے اور یہ مسبوک بعد میں آنے والا پڑھے نہ کہ مقتدی شروع سے امام کی اتدا کرنے والا اور اس کو مؤخر کرے ایدین کی تکبیلوں سے پھر تسمیح پڑھے پھر تسمیح پڑھے چپکے سے اور تسمیح پڑھے گا ہر رکعت میں سور فاتحہ سے پہلے صرف پھر سور فاتحہ پڑھے اور آمین کہے امام اور مقتدی خاموشی سے پھر قرد کرے کوئی سورج جتین آیتیں پھر تکبیل کہے رکو کرتے ہوئے اتنات کے ساتھ برابر رکھتے ہوئے سر کو سیرین کے ساتھ پکڑتے ہوئے اپنے دونوں گھٹنے اپنے ہاتھوں سے کھولتے ہوئے اپنے انگلیاں اور تسبیح پڑھے اس میں تین بار اور یہ کم از کم ہے پھر اٹھائے اپنا سر اتنات سے کہتے ہوئے سمی اللہ علیہ من حامدہ ربنا لکل ہم امام ہو یا منفرد ہو صفحہ نمبر ترے پر وَالْمُقْتَدِي جَكْتَفِي بِتْتَحْبِیدِ سُمَّا قَبَّرَ خَرَّ لِسُّ جُودِ سُمَّا وَدَا رُقْبَتَيْهِ سُمَّا جَدَيْهِ سُمَّا وَجْحَهُ بَيْنَا قَفِّيَ وَسَجَدَّا بِأَنفَاهِ وَجَبْحَتِهِ مُطْمَئِنَّا مُسَبِّحَن سَلَاسًا وَزَالِكَ سُمَّا قَبَّرَ وَسَجْدَهِ مُطْمَئِنَّا وَسَبَّحَتِهِ سَلَاسًا وَجْحَبَتْنَهُ اَن فَقِزْ جَيْهِ وَعَبْدَ عَدُو دَيْهِ سُمَّا رَفَا رَعَاسَهُ مُقَبِّرَا لِنَّهُدِ بِلَا اَتِمَادٍ عَلَى الْأَرْدِ بِجَدْ جَدَيْهِ وَبِلَا آقَعُودٍ وَرَّقَاتُ سَانِجَاتُ قَلْ أَوْلَ إِلَّا أَنَّهُ لَا جِسَنِّي ترجمہ اور مقتدی اقتفاق کرے گا تمہید پر پھر تقبیر کہے گا جھکتے ہوئے سجدوں کے لئے پھر رکے گا اپنے دونوں گھٹنے پر پھر اپنے دونوں ہاتھ پھر اپنا چہرہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان اور سجدہ کرے اپنے ناک اور پیشانی کے ساتھ اتمنان سے تسبیح پڑھتے ہوئے تین بار اور یہ کم از کم ہے اور الہدہ رکھے اپنے پیٹ کو اپنے رانوں سے اور اپنے بازوں اپنے بھولوں سے بغیر کسی کو زہمت دیے رکھتے ہوئے اپنے ہاتھ کی اگلیاں اور اپنے پاؤں کی اگلیاں کلبہ کی طرف کبلہ کی طرف اور عورت سمپی رہے اور ملائے اپنے پیٹ کو اپنے رانوں کے ساتھ اور بیٹھے دونوں سجدوں کے درمیان رکھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اپنے رانوں پر اتمنان کی ساتھ پھر تکبیر کہے اور سجدہ کرے اتمنان کے ساتھ اور تسبیح پڑے اس میں تین بار لیدہ رکھے اپنے پیٹ کو اپنے رانوں سے اور ظاہر رکھے اپنے دونوں بازو پھر اٹھائے اپنے سر کو تکبیر کہتے ہوئے اٹھنے کے لئے بغیر ٹیک لگائے زمین پر ہاتھوں سے اور بغیر بیٹھتے ہوئے اور دوسری دکت پہلی کی طرح ہے مگر یہ کہ اس میں سنا نہیں پڑے گا اور نہ توز اور مسنون نہیں ہے اٹھانا سفر نمبر چوون یدین اللہ اندہ افتتاہ کل سلاتن و اندہ تکبیر القنوط فی الوطر و تکبیرات الزوائد فی الیدین و حینا یرالکابت و حینا یستالم الحجر اسود و حینا یکوم علی الصفا والمروط و اندل مقوف بعرفت و مزدال فاتح و بادہ رمیجن الجبرت الاولا و الوستہ و اندہ تسبیح آقبہ سفر نمبر چوون ترجمہ دونوں ہاتھوں کا مگر ہر نماز کے آغاز کے وقت اور دعا کنوت کی تکبیر کے وقت و ترمے اور ادین کی چھے زائے تکبیروں کے وقت اور جب دیکھے کعبہ کو اور جب استلام کرے ہجر اسود کا اور جب کھڑا ہو صفا اور مروہ پر اور عرفات اور مزدالفہ میں وقوف کے وقت اور جمرہ اولا اور جمرہ وستہ کی رمی کے بعد اور نمازوں کے بعد تسبیح کے وقت اصلاحات وائزہ فارغر راجلو من سجدہ دی سجدہ در وقات سانیجات افترش رجلہو اول یسرہ و جلسہ علیہ ونسبہ یمنا ہو و وجہہ اصابعہ نخوال قبلتا و باتا جدےہ اللہ فاخزےہ و بسطہ اصابعہ والمرعاتو تدور رکو وقارعہ تشاہدہ تشاہ دبنے مسعود رضی اللہ عنہ و اشارہ بالمسبحات فشہادہ دے یرفہ اوہ اندن نفی وجہدہ اوہ اندل اس بات دے والا جزیدو علتش ہو دے فلقعود اول و ہوا ترجمہ و جب فارغ ہو جائے آدمی دوسری زکت کے دونوں سجدوں سے پھیلا دے اپنے دائیں پاؤں کو اور بیٹھ جائے اس پر اور کھڑا رکھے دائیں پاؤں کو اور اس کی انگلیاں قبلہ رکھوں اور رکھے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے رانوں پر اور پھیلا دے اپنی انگلیوں کو اور عورت تورک کرے اور جب مسلح پڑھے تشہد ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور اشارہ کرے انکشت شہادت سے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اٹھائے اس کو نفی کے وقت اور رکھے اس کو اسبات کے وقت اور زیادہ نہ رکھ کرے تشہد پر قائدہ علمیں اور وہ یہ ہے صفحہ نمبر پچپن اٹھائہاتو للہ والسلاماتو والطیباتو السلام علیکہ اجوہن نبیجو ورحمت اللہ وبرکاتو السلام علینا وعلا عباد اللہ السالحین اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمد عبدہ ورسول وقرہ وقرہ الفاتحات فیما بادل اولجین سم جلسا وقرہ اتشہدو سم صلو علن نبیج صلی اللہ علیہ وسلم سم دعا بما سم جلسلیم جمینن و جسارن فجقولو السلام علیکہ علیکم ورحمت اللہ ناو جن من مآہو کما تقدم ترجمہ اٹھائہاتو للہ والسلاماتو والطیباتو السلام علیکہ اجوہن نبیجو رحمت اللہ وبرکاتو السلام علینا وعلا عباد اللہ السالحین اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمد عبدہ ورسول اور صرف فاتحہ پڑھے پہلی دو رکتوں کے بعد کی رکتوں میں پھر آخر میں بیٹھ جائے اور تشہد پڑھے پھر درود کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر دعا کرے ایسے الفاظ سے جو قرآن و سنت کے مشابہ ہوں پھر سلام پھیرے دائیں طرف اور بائیں طرف تو کہے السلام علیکم ورحمت اللہ اپنے ساتھ والوں کی نیت کرتے ہوئے جیسا کہ گزر چکا ہے توضیح یہ فصل ہے نماز ادا کرنے کی کیفت کے بارے میں کہ کس طرح ابتدا سے انتہا تک اس کی افعال ادا کیے جائیں گے جب نمازی نماز شروع کرنا چاہے تو اسطینوں سے ہتھیلکہ نکال کر کانوں کے برابر اٹھا لیں اور تقبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہے اس طرح کہ اللہ کی علف کو لمبہ نہ کیا جائیں ورنہ پھر نماز فاسد ہوگی اس تقبیر کے صحت کے لئے شرط نیت کرنا ہے یعنی نیت کرتے ہوئے تقبیر کہے نماز اللہ اکبر کے کہے بغیر صرف خالص ذکر الہی سے شروع کرنے بھی درست ہوتی ہے یعنی ایسے ذکر سے جس میں حاجت کا صفحہ نمبر چھپن مطالبہ نہ ہو مثلا سبحان اللہ کہے اگر یہ لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہے اس کے چھوڑ دینے سے قرد لازم آئے گی اور اگر کسی عربی کسی کو عربی زبان نہیں آتی ہو تو فارسی وغیرہ زبانوں کے الفاظ سے بھی شروع درست ہوتی لیکن اگر عربی میں کہنے پر قادر ہو تو دیگر زبانوں کے الفاظ سے شروع کرنا درست نہیں ورنہ فارسی زبان میں قرآن کی قرد صحیح قول کے مطابق درست ہے اللہ اکبر کے بعد بغیر محلت کے اپنے زیر ناف ہاتھ باندھ لے گا کیونکہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا ظاہر روایت کے مطابق قیام کے سنن میں سے ہے ہاتھ باندھنے کی کیفیت پہلے بیان ہو چکی پھر سبحانہ کاللہ حممہ وابحمدہ کاج یعنی سنا پڑے سبحانہ کاللہ حممہ ہر نمازی پڑے گا لیکن جب امام قرد کرنے لگے تو بعد میں آنے والا مقتدی نہیں کہے گا پھر عوض باللہ کہے گا آہستہ طور سے وہ نمازی جو قرد کرنے والا ہو چونکہ مقتدی قرد نہیں کرتا تو وہ عوض باللہ بھی نہیں پڑے گا سورہ فاتحہ کے اختتام پر امام اور مقتدی دونوں پوشیدہ طور پر آمین کہیں گے پھر سورت پڑے گا یا تین چھوٹی آیتیں پھر رکو میں جانے کیلئے تک بیر کہہ کر رکو میں چلا جائے اور اتنان سے رکو کرے یوں کہ اپنے گھٹوں کو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے ساتھ پکڑے گا اور پیٹھ پھلا کر اس طرح رکو کرے کہ اس کا سر اور سرین ایک سیدھ میں ہو اور کم از کم تین بار سبحان رب العظیم کہے پھر امام سبی اللہ علمان حمدہ کہتے ہوئے اور مقتدی ربنا لکل حمد کہتے ہوئے سیدھا کھڑا ہو جائے اگر نمازی منفرد ہو تو تصمیع اور تمہید دونوں کہے گا پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں چلا جائے یوں کہ پہلے زمین پر گھٹنے رکھ دے اور پھر دونوں ہاتھ اور پھر دونوں ہتھیلیوں کے درمیان اپنا چہرہ جنیماتھا اور ناغ زمین پر رکھے پورے اتمنان کے ساتھ اور سجدہ میں کم ات کم تین بار سبحان رب العالیٰ کہے یہ ادنا مرتبہ ہے اور سجدہ کی حالت میں اپنا پیٹ اپنے رانوں سے الگ رکھے اور دونوں بازو اپنے بغلوں سے دور رکھے اپنے ساتھ کھڑے ہوئے نمازی کو تکلیف دیئے بغیر ورنہ پھر اپنے بغلوں سے لگائے رکھے سجدہ کی حالت میں ہاتھوں کی اگلیاں اور پیروں کی اگلیاں قبلہ رکھوں یہ سب کچھ مردوں کے لیے ہے رہی اوڑتے تو وہ جھگی رہے یوں کہ اپنا پیٹ رانوں سے چپکائے رکھے پھر اللہ اکبر کہہ کر ارام سے دونوں سجدوں کے درمیان سیدھے بیٹھ جائے پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے اور پہلے کی تنا سجدہ کرے جس میں کم از کم تین بار سبحانہ رب العالیٰ کہے سجدے سے اٹھتے وقت اللہ اکبر کہے اور سیدھا کھڑا ہو جائے زمین پر گھٹنوں پر ٹیک نہ لگائے اور سجدے سے سار اٹھا کر درمیان میں بیٹھے گا بھی نہیں دوسری رکھت بھی پہلی رکھت کی مانت پڑے گا ہاں اس میں نہ سبحانہ کاللہ سبحانہ کاللہم کہے گا اور نہ عوض بللہ اور تقبیر زہریمہ کے علاوہ درمیان میں کہیں ہاتھ نہیں اٹھائے گا ہاں وطروں میں دعا کنود پڑے پڑھنے کے لئے اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھ اٹھائے گا اور ایدین کے تقبیر و زائد کہتے وقت بھی ہاتھ اٹھائے گا اور خانہ کعبہ کے نظر آنے پر دعا کے لئے ہاتھ اٹھا کر پھیلائے گا نیز ہجرے اسمت کو چومتے وقت اور صفا مروہ پر کھڑے ہوتے وقت اور وقوف عرفات کے وقت اور مزدلفہ میں اور جمرہ اولہ اور جمرہ وستہ کے رمی کے بعد اس طرح نماز کے بعد تسبیح تمہید اور تقبیر کہنے کے بعد دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے گا اور جب نمازی دوسری رکعت کے دوسرے سجدے سے فارق ہو جائے تو مرد اپنا بایاں پاؤں پھیلا کر اس پر بیٹھ چائے اور دایاں پاؤں کھڑا کر دے اس طرح کہ اس کے انگلیاں قبلہ روخ ہوں اور عورت تورک کرے گی جس کی کیفیت پہلے بیان ہو چکی امام اور مقددی دونوں حتیحات پڑھیں گے اشہدو اللہ الہہ الہہ تک پہنچ کر اشارہ کرے وہ یوں کہ اشہدو اللہ الہہ کہنے پر شہدت کی انگلی اٹھائے اور لا الہہ کہنے پر اسے پھر نیچے رکھتے اور پہلے قعدہ میں تشہد سے آگے نہ پڑے اور آخری دو رکعتوں میں صرف سور فاتحہ پڑھیں پھر بیٹھ چائے اور اتحاد کو تشہد تک پڑھ لینے کے بعد درود پڑھ لیں پھر قرآن اور سنت کی دعوں سے یا اس کے قریب قریب کوئی اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دے یعنی السلام علیکم ورحمت اللہ کہے اپنے ساتھ والوں کی نیت کہتے ہوئے جیسے کہ اس سے پہلے طریقہ بتایا جا چکا ہے سفر نمبر اٹھاون باب الامامات باب ہے امامت کے بارے میں یہ افضل ہے ازان سے اور نماز با جماعت سنت موقدہ ہے ازاد مردوں کے لئے بغیر کسی عذر کے اور غیر معذور مردوں کی امامت کی درستگی کے شعرائت چھ اشیاء ہیں اسلام اور بلوگ اور عقل اور ذکورات مرد ہونا وَالْقِرَاتُ وَالسَّلَامَتُ مِنَ الْعَذَارِ قَرْ رُعَافِ وَالْفَافَاتِ وَالْتَمِيمَتِهِ وَاللَّسْغِ وَفَقْدِ شَرْطٍ قَتَحَارَاتٍ وَسَتْرِ عَورَتٍ وَشَرُوتُ وَسِحَتِ الْاقتِدَاءِ اَرْبَاتَ عَشَرَشَاءً نِجَّةُ الْمُقْتَدِي وَتَعَبَتَ مُقْرَانَتًا لِلْتَحْرِيمَةِ وَنِجَّةُ الرَّجُلِ الْإِمَامَتَ شَرْطٌ لِلْسَاهِتِ اِقْتَدَاءِ النِّسَائِ بِهِ وَتُقَدْمُ اِمَامِ بِعَاقِبِهِ عَنِ الْمَعُومِ وَأَنْ لَا يَقُونَ ترجمہ وَقِیرَتْ اور عذروں سے سلامت ہونا جیسے نقصیر اور فافا کا زبان سے اکثر نکلنا اور تاتا کا اکثر زبان سے نکلنا اور زبان کا ٹوٹنا اور صحت نماز کی شرطوں میں سے کسی شرط کرنا پایا جانا جیسے طہارت اور سطر عورت اور اقتداء کی صحت کے شرائط چودہ چیزیں ہیں مقتدی کا امام کی مطابعت کا نیت کرنا تقبیر تحریمہ کے ساتھ متصل اور نیت مرد کی امامت کے لیے شرط ہے اس کے پیچھے عورتوں کے اقتداء کی صحت کے لیے اور آگے ہونا امام کی ایڑی کا مقتدی کی ایڑی سے اور یہ کہ نہ ہو امام صفحہ نمبر 69 ادنا حالا من المعموم وان لاجکون الامامو مسلجن فردن غیر فردہی وان لاجکون الامامو مقیمن لمسافرن بعد الوقت فی ربائی جدن ولمبسوکن وان لاجفصلا بین الامام والمعموم سفن من النسائی وان لاجفصلا نہرن جمرن فیر فیہ الزورکو ولا طریقن تمرو فیہ الاجلتو ولا حائتن یشتبہو ماہو العلم بنتکالات امام وعلم یشتبہ لسماین ورویتن ساحل اقتداءو فی الصحیحے وان لاجکون الامامو راکبن والمقتدی راجلا او راکبن غیر دابات امامہی وان لاجکون فی سفینہ تن والامامو فی اخر غیر مقتر ناتن بہاو ان لاجال مل مقتدی من حال امامہی مفسدن فی زام المامو میں کخروج دابن مقتدی سے کم درجہ میں اور یہ کہ نہ ہو امام کے پڑ رہا ہو فرض مقتدی کے فرض کے علاوہ اور یہ کہ نہ ہو امام مقیم صافر مقتدی کے لیے وقت گزرنے کے بعد چار اقت پائل نماز میں اور نہ امام مسبوک ہو اور یہ کہ نہ فصل پیدا کرے امام اور مقتدی کے درمیان عورتوں کی صف اور یہ کہ نہ فصل پیدا کرے امام اور مقتدی کے درمیان اگر کوئی نہر کے اس میں کشتی گزر سکتی ہو اور نہ کوئی ایسا راستہ کہ گزر سکتی ہو اس میں گاڑی اور نہ کوئی دیوار کے مجتبہ ہو جائے اس سے علم امام کے تتقالات کا پس اگر نہ مجتبہ ہو بوجہ سننے یا دیکھنے کے تو درست ہوگی اقتداء صحیح کول کے مطابق اور یہ کہ نہ ہو امام سوار اور مقتدی پیادہ امام کی سواری کے علاوہ دوسری پر اور یہ کہ نہ ہو مقتدی ایک کشتی میں اور امام دوسری میں نہ متصل ہو اس کے ساتھ اور یہ کہ واقف نہ ہو مقتدی امام کی ایسے حال سے جو فاسد کرنے والا ہو نماز کا مقتدی کی خیال میں جیسے خون کا نکلنا صفحہ نمبر 60 اوکائی لمجہ جوید بادہو ودوہو وصاہا اقتداءو متودین بمتجمم وغاسلن بمانسیح وقائمن بقائدن وباہدابا ومومن بمثلہی ومتنفلن بمفتردن وانزہرہ متلانو صلات امامہی آدہ ویلزمو یلزمو الامامہ اعلامل قومے اعادات سلاتہم بالقدر الممکنے فی المختار ترجمہ جاکی کا آنا کہ نہ اعادہ کیا ہو اس کے بعد اپنے وضوح کا اور صحیح ہے اقتداء وضوح کرنے والے کی تجمم کرنے والے کی پیچھے اور پاؤں دھونے والے کی مسہ کرنے والے کی پیچھے دوڑ کھڑے ہونے والے کی بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کبرے کے پیچھے اور اشارے سے نماز پڑھنے والے کی اپنے جیسے کے پیچھے اور نفل نماز پڑھنے والے کی فرض نماز پڑھنے والے کی پیچھے اور اگر ظاہر ہو جائے باطل ہونا امام کے نماز کا تو اعادہ کر لے اور لازم ہے امام پر اگہ کرنا قوم کا ان کے نماز کی اعادہ کرنے پر جس قدر بھی ممکن ہو راہچ کول کے مطابق توزی اس باب میں امامت کے بارے میں مسائل بیان کیے جائیں گے جماعت کے ساتھ نماز پڑھانا ازان دینے سے بہتر ہے امام ابو حریفہ کے نزدیک چاہیے کہ جو شخص ازان دے وہی امام ہو ازاد مردوں کے لیے جب انہیں کوئی عذر نہ ہو جماعت سے نماز پڑھنا سنت ہے یعنی سنت موقعہ جو قریب باوجوب ہے صحیح و تندرست مردوں کی امامت کی صحت کے لیے چھے شرطیں ہیں ان شرائط میں سے ایک شرط اسلام ہے چنانچہ غیر مسلم کی امامت سے ہی نہیں دوسری شرط بلوگ ہے جنہی ضروری ہے کہ امام بالک ہو چنانچہ نبالک بچے کی امامت درست نہیں تیسری شرط اکل ہے جنہی پاگل کی امامت درست نہیں چوتھی شرط کرت ہے جنہی اس شخص کی امامت درست ہے جسے اتنی آج دیں قرآن کریم کی یاد ہو جتنی کی تلاوت کرنے سے نماز درست ہوتی ہو پانچویں شرط ذکورات ہے جنہی چاہیے کہ امام مرد ہو عورت کی امامت درست نہیں چھٹی شرط صفحہ نمبر ایک سٹھ چھٹی شرط السلامت من ال اقدار یعنی ضروری ہے کہ امام مذہور نہ ہو جیسے نقصیر کا ہونا جنہی ناک سے خون کا مسلسل بہنا کیونکہ مذہور کی نماز ضرورت کی وجہ سے درست ہوتی ہے اس لئے اس کی اقدار درست نہیں اسی طرح جس شخص کی زبان میں روانی نہ ہو بلکہ تلاوت کے وقت بیشتر طور پر زبان سے فا فا کی آواز دکلتی ہو یا تیتے کی آواز دکلتی ہو یا اس کی زبان ٹوٹتی ہو اور یہ کہ امام میں شرائط نماز میں کوئی شرط مفقود نہ ہو جیسے بے وضوح ہونا یا اس کی عورت کا ظاہر ہونا کیونکہ ان صورتوں میں خود اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی اس کی امامت کیسے درست ہوگی اور اقتداء کے صحیح ہونے کے لئے تقریباً چودہ شرطیں ہیں نمبر ایک مقتدی کے لئے تکبیر تحریمہ کے ساتھ مطلب سلن امام کی مطابعت کی نیت کرنا نمبر دو عورتوں کی اقتداء کی صحت کے لئے شرط ہے کہ امام نے عورتوں کے لئے بھی امام ہونے کی نیت کی ہو نمبر تین امام کا مقتدیوں سے آگے ہونا اگر امام کی ایڑی کا مقتدی کی ایڑیوں سے آگے ہو تو اقتداء درست ہے نمبر چار یہ کہ امام کی نماز مقتدی کی نماز سے کم درچہ کی نہ ہو بسلن امام دفعی نماز پڑھتا ہو اور مقتدی فرض پڑھتا ہو یا امام معذور ہو اور مقتدی صحیح سالم ہو تو اس حرد میں اقتداء درست نہیں نمبر پانچ اور یہ کہ امام اور مقتدی ایک نماز پڑھتے ہو ایسا نہ ہو کہ امام ایک فرض پڑھتا ہو اور مقتدی دوسرا فرض نماز پڑھتا ہو نمبر چھے چار اقتوں والی نماز میں وقت گزر جانے کے بعد صحت اقتداء کے لئے ضروری ہے امام مسبوک نہ ہو یعنی ایسا شخص جو کسی امام کے ساتھ اس کے ایک دو رکتے پڑھنے کے بعد شریک ہوا ہو پہلے امام نے نماز ختم کر لی اور جس آپ کا فوج شدہ ایک رکجہ دو رکتے پڑھتا ہو اس حالت میں کوئی شخص آ کر اس کی پیچھے اقتداء کرے ایسی صورت میں یہ اقتداء بھی درست نہیں نمبر آٹھ اقتداء کی صحت کے لئے شرط ہے کہ امام اور مقتدی کی درمیان میں عورتوں کی صرف حائل نہ ہو نمبر نو اور یہ کہ امام اور مقتدی کی درمیان اس قدر چھوڑی نہر حائل نہ ہو جس میں چھوڑی چھوڑی کشتیاں چل سکتی ہو نمبر دس اور یہ کہ اتنا چھوڑا راستہ بھی حائل نہ ہو جس میں گاڑی گزر سکتی ہو نمبر گیارہ اور یہ کہ امام اور مقتدی کی درمیان اس قدر بلند دیوار حائل نہ ہو جس کے باعث مقتدی کو امام کے انتقالات کا صحیح علم نہ ہو سکتا ہو اور اگر امام کی انتقالات اس پر مشتہبہ نہ ہو اس کی آواز سنتا ہو یا اسی دیکھتا ہو تو پھر اقدار دروست ہے نمبر بارہ اور یہ کہ ایسا نہ ہو کہ امام سوار ہو اور مقتدی پیدر ہو یا امام ایک سواری پر سوار ہو اور مقتدی دوسری سواری پر نمبر تیرہ اور یہ کہ ایسا نہ ہو کہ امام ایک کشتی پر سوار ہو اور مقتدی دوسری کشتی پر اور دونوں آپس میں بندے ہوئے نہ ہو نمبر چودہ اور یہ کہ مقتدی کو امام کا حال معلوم نہ ہو کہ وہ باوضو ہے یا بے وضو اس صورت میں جب امام مقتدی کی مسئلکوں میں فرق ہو کیونکہ بعض آئیمہ گلسدی مو بھر کے جب بہتے ہوئے خون کے بدن سے نکلنے پر وضو نہیں ٹوٹا اور مقتدی کے مسئلک میں اس سے وضو ٹوٹا ہو اور اگر مقتدی کو اس بات کا یقین ہو کہ امام نے مو بھر کے کی ہے یا اس کے بدن سے خون نکلا ہے لیکن اس نے دوبارہ وضو نہیں کیا تو ایسے اس مقتدی کی اقتدار دروش نہیں سفر نمبر باسٹھ